یہ ابھی ایوب پارک ایکسپور کرتے کرتے جیسے اب میں آگے کی طرف آیا تو میں نے یہ دیکھا یہ خوبصورت آگے نظارہ جو دیکھنے والا ہے اور وہ سامنے ایوب پارک میوزیوم کے نام سے ویڈنگ بنی ہوئی یہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی خوبصورتی دیکھنے کو ملی گی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم آگے کو واکٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ آسکریم ہے مطلب بچوں کو ریزٹ کرانے والی گاڑیاں ہیں چھوٹی موٹی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد بنی ہویا آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں یہاں پہ بڑا خوبصورت ماشاء اللہ سے اور ابھی کوشش کرتے ہیں کہ میوزیوم کے اندر چلتے ہیں برا کیا حال ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بچوں پر یہ ایک وسیع اوریز خوبصورت قسم کا جو ہے نا فان گالا اور بڑے اچھے چیزیں یہاں پہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں یہ آپ ایوب پارک سیریز میں آج اب ہم کو ایک اور یہ آگے آرمی کا ہیریٹیج کے یہاں ایک خوبصورت سیریز میں ایک میوزیوم بنایا ہوا ہے اور یہ میسکل بھی لکھا ہوا وی لاو آور چلڈرن پلیز ڈرائیو سلو اور یہ گاڑی بھی ہے جو بچوں کو گمانے پھرانے کے کام آتی ہے اس کے بعد آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ یہ ہم آگے ہیں ایوب پارک میزیوم کے اندر یہ دیکھیں کتا خوبصورت بیٹنگ بنائی کی ہے اور یہ دیکھیں اور اچھے سی آرٹیلری بھی یہاں پہ مختلف اسم کے آرمی کے گیجٹس یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے خوبصورت توپیں اور یہ چھوٹا موڑا چیزیں آپ کو نظر آدمی ہوگی یہ دیکھیں گاڑی اور پیچھے ہلیکاپٹر ایک کھڑا کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت ایک نظارہ ہے جو دیکھنے والا ہے اور یہ دیکھیں آپ بازی پاکستان زندہ بات اللہ کرے ہمارا ملک قائم و دائم شادہ و بات رہے رشاہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی مشکلات کو آسان کریں آمین ابھی ہم اندر کی طرف جا رہے ہیں میزیم کے اندر جا رہے ہیں جا کے در اکس پر کرتے ہیں ٹکٹ ہم نے پرچیز کر لیا پچاس روے کا ٹکٹ ہے بڑا لیمڈیٹ سا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورت یہ بہر کا ایک خوبصورت منظر ہے یہاں سے ہم پارک میزیوں کے اندر انٹری ہے یہاں سے اندر یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کام لگوں یہ انڈیس سیبلیزیشن ایک خوبصورت منظر دکھایا ہے اور یہ دیکھیں محمد بن قاسم کا کنکو سٹاف سیند بائی محمد بن قاسم ان کی ایک جلک دکھائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ مسل ٹو میزائل بہرامہ یہ بھی پورا جنگ کا جو سما تھا وہ دکھایا گیا ہے دیزائن اندر ریکھ یہاں تک نہیں مسل ٹو میزائل زور بازو سے میزائل تک کلتور لائیو راما جس کی بروی ڈسکرپشن لکھی ہوئی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ساتھی محمد بن قاسم کی ایک دمی بنائی گئی ہے جو جس کیسے اندرسین کو فتح کیا وہ دکھایا گیا ہے اور ہمارے ہیرو میں سے اسلام پہ ہیرو میں سے ہیں یہ ماشاء اللہ سے غزنوی ڈائنسٹی کے نام سے اس لکت کے جو اتہار استعمال کی جاتے تھے وہ دکھائے گی ہیں ماشاء اللہ سے محمود غزنی کیا ایک پورا نظام اور ان کے پوری ایک سلطنت میں جو اتھار استعمال کی جاتے تھے وہ دکھائیں گے یہ آپ دکھیں گزنوی ڈائنسٹی کے نام سے ماشاءاللہ تھے اور یہ دیکھیں یہ اس وقت کی نیزیں اور یہ چیزیں جو استعمال ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے اور یہ غوری ڈائنسٹی یہ دیکھیں ان کے دور کیا بڑا ایک خوبصورت چیزیں جو دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ہم نیجے جا رہے ہیں جو شہدہ اور ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو خراج تحسین پیچھ کیا گیا ہے ان کو دکھایا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ماشرات یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیپا سلاربری فورچ چیز صاف پاکستان آرمی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ڈیٹیلز رکھی ہوئی ہیں ساری چیز صاف پاکستان آرمی بہت خوبصورت یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت یہ کتنے ہمارے جو لیجنڈ ہیرو پاکستان آرمی کے جو مختلف ایٹلیٹس تھے ان کی ڈمیز بنائی کی ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت آ رہا ہے یہ ہمارے نشان حیدر کے جو آج کو نوازا گیا اور ان کی تصویر ہیں سب سے پہلے میجر راجہ عزیز بٹی شہید نشان حیدر سوار محمد حسین نشان حیدر اس کے بعد حوالدار لالک جان شہید اور اس کے ساتھ ہی ہمارے بیترین کپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر میجر شبید شریف شہید نشان حیدر میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر اسی طرح نائک صیف علی حلال کشمیر میجر میجر محمد اکرم شہید یہ دیکھیں لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر اور ہمارے ائر فورس کے نوجوان شہید پائلٹ افسر راشد مناس شہید یہ اوپر ہمارے کپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر یہ اوپر ماشاء اللہ سے ان کو اللہ تعالی سب کو قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے جنہوں نے اپنے ملک کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اپنے بچوں کو لے کریں لازمی آنسی جب کو پیائے کریں جان کو دکھایا جائے ہم نے اپنا ملک کیسے حاصل کیا گیا ہم نے کتنی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان بنایا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور اس کے دشمنہ کو اللہ تباہ اور برباد کرے یہ ہمارے نشان حیدر اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ دیکھیں یہ اتلیٹ سکوارڈز ہیں مطلب رسلنگ کے اور مطلب ہمارے اتلیٹس تھے ان کی ڈمیز بنائی گئی ہیں یہ ایک جنگی ماز بنایا گیا جس طرح ایک شہید کو جس طرح جب بارڈر پر اپنی جان دیتا ہے اور وہ کیسے رہتے ہیں یہ ایک کیمپ بنایا گیا جہاں پہ آرمی کے مارے لوگ بارڈر پر جس طرح چھوٹے چھوٹے اس طرح کے ٹینٹس میں رہتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ مختلف قسم کی ہمارے پر یہاں پہ موجود ہیں یہ چھوٹی مشین ہے اور یہ دیکھیں یہ آرمی ایویشن ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ ہے اور یہ پاک فضائیہ اور یہ ایک جہاز کی ٹمی لگائی گئی یہاں پہ بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے پاک فضائیہ کی پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ماری پاک بیریہ کی ایک ٹمیز بنائی گئی ہیں شپس کی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن یہ ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ ایک آہ ویڈیو بنائی گئی ایک چھوٹا تھا ایک آہ بناتے ہیں ویڈیوز کی یہ سپیشل سرورس گروپ ایس ایس جی کمانڈوز ان کی ایک جالت دکھائی گئی ہے اور پی آئی اے کا ذکر کرتے چلیں پی آئی اے صرف ہماری ایک نیشٹل ائر لائن ہی نہیں اور آپ کو شاید بتانا ضروری ہے سسٹی فائیو اور سیونٹی ویڈیوان کی جو جنگیں ہماری لڑی گئی ہیں اس میں پی آئی اے کا بہت اہم رول رہا ہے اس لیے ملشاہ پی آئی اے کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے اور پی آئی اے کے آپ اپنی نیشٹل ائر لائن سے آپ سفر کریں اور ملک رکوم کے ساتھ وفا کو نبائیں اور یہ دیکھیں ایک ٹینک جو جنگ میں اس وقت سسٹی فائیوز کیا گیا ہے اس کا ایک منظر دے سکتے ہیں اور جس طرح جب سسٹی فائیو اور سیمیٹی وان کی جنگیں لڑی گئی اور پی آئی اے کا رول اس میں یہ تھا بارڈر پر جتنا بھی کھانے پینے کا سمان فوجیوں کی عام درافت ہے در اتر جتنا ہوتا ہی ساری پاکستان ٹرنیشٹر ایرلائنز کے بہترین کپتان اور ان کا بہترین امولہ اس وقت جنگ میں برپور شرکت کر رہا تھا اور وہ بڑے عزب ردس قسم کا اس اپریشن میں پی آئی اے کا کو ہمیشہ یاد رکھیں اور پی آئی کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہماری ایلائنز کو ہمارے اداروں کو قائم و دائم رکھیں اور یہ دیکھیں آپ یہ ایک بڑا خوبصورت سا نظام یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ایس ایم جی سی ایم تھامسن مختلف قسم کے رائفلز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ دیکھیں آپ شرط آپ حصود ہیں الرٹویٹ اور عروری کا TEAM رسول پرک آکھ برکال سکتہ بری دل دل کرекс مارٹینی ہنری رائیفل رائیفل بارٹ ایکشن جیپنیز ہتھیار ہمارے جو دوقات استعمال ہوتے تھے ابھی تو یہ اپشریٹ ہو جکی ہے لیکن ہماری جنگوں میں جو بڑا اہم رول رائے جو انڈیا کے خلاف ہمارا جو دشمن ہے اس کے خلاف ہم انہی ہتھیاروں کی بطولت اپنے ملک کا دفاع کرتے رہیں یہ مختلف قسم کی تصویر ہے جو ہماری آرمی کی ہتھیاروں کی کمیاب آپریشنز کے بعد کی جو تصویرز ہیں پکچوریل ہسٹری آف پاکستان آرمی بری فوج تصویر کے آئینے میں دکھائی گئی اس میں مختلف قسم کی تصویرز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لازمی آپ کو چکر لگائیں اپنی فیملی کی ساتھ اور بچوں کو یہ قربانیاں دکھائیں کہ ہم نے ملک کیسے حاصل کیا ہے